بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو آج ہم آپ کو میوہ شاہ قبرستان کی پرانی اور قدیمی قبریں مقبریں دکھائیں گے کہ میوہ شاہ قبرستان بہتی پرانا قدیمی دور کا انگریزوں کے دور کا قبرستان ہے یہ دیکھئے پرانی جو ہے وہ پرانا مقبرہ بنا ہوا ہے پرانی قبر ہے اور اٹھارہ سو پچاس میں ان کا وصال ہوا مٹھو بکن کے نام سے یہ جن کا مزار ہے مٹھو بکن اور ان کا وصال اٹھارہ سو پچاس میں ہوا اور سترہ سو ستر میں ان کی ولادت ہوئی تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ تقریباً ایک سو ڈیڑھ سو سال پہلے کا یہ مقبرہ ہے اور میوہ شاہ قبرستان بہتی پرانا قدیمی دور کا قبرستان ہے انگریزوں کے وقت کا جیسے مکلی ہے آج سے دو سو تین سو سال پرانا مکلی ہے اور مکلی کا ڈیزائن الگ ہے اور یہ انگریزوں کے دور پر میں جو ہے وہ ایسے نکاشی فتروں پر جو ہے وہ خطوط وغیرہ ایسے لکھے جاتے تھے ایسا ڈیزائن بنایا جاتا تھا اور یہ سامنے ایک اور مقبرہ بھی ہے یہ بھی تقریباً اسی وقت کہی ہے بلوچ ہیں یہ اور یہ مٹھو بکن کے فرزند ہیں ان کے بیٹے ہیں یہ دیکھئے پرانے دور کے مقبرے ایسے ہوا کرتے تھے ایسی گمت ہوا کرتا تھا اور یہ پتروں سے بنایا گیا ہے پتروں کو تراشا گیا ہے اس میں ڈیزائن بنائے گئے ہیں پرانے دور کی خبریں ایسی ہوا کرتی تھی میوہ شاہ قبرستان میں سب سے پرانے بزرگ تقریباً سب سے پرانے بزرگ جو ہے وہ 1865 کے تقریباً میوہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ اور یہاں پر بہت سارے بزرگان دین کے مزارات بھی ہیں یہ دیکھئے ایک اور قدیمی امارت مقبرہ آیا یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار بھی ہے یہ پورا کا پورا پہاڑ کا ایک پتر ہے اور نیچے بھی پہاڑ کے پتر کاٹ کے لگائے گئے ہیں اور یہ بھی یہ جو آپ کو فرنٹ پہ یہ نظر آرہا ہے یہ بھی اثار قدیمہ میں شمار ہوتا ہے انگریزوں کے دور کا ہے مقلی میں جو مقبریں ہیں جو قبریں ہیں وہ یہاں میوہ شاہ سے بھی پرانے وقت کی ہیں اور وہ جو کاریگر تھے جنہوں نے پتروں پر قرآن پاک کی آیتیں لکھیں اور اپنی کاریگری دکھائی کہا جاتا ہے ایک روایت میں ہے کہ شاہ جہان بادشاہ جب یہاں تشریف لائے سندھ میں تھٹے میں تو اس نے بادشاہی مسجد تعمیر کروائی تو اپنے ساتھ وہاں سے کاریگر ہندوستان سے یہاں لے کر آیا تھا جنہوں نے مقلی قبرستان میں جو ہے بڑے بڑے مقبریں بنائے اور اس سے پہلے یہاں پر شاہ جہان جب کاریگروں کو لے کر آیا اس سے پہلے بلوچ سٹائل کی بلوچ ترس کی جو ہے وہ قبرے ہوا کرتی تھی اور وہ چوکنڈی قبرستان ہے کراچی قائدہ باسے تھوڑے سے فاصلے پر پہلے وہ سٹائل ہوا کرتا تھا بعد میں مقلی میں جو ہے وہ الگ طریقے کا مقبرے اور قبرے بنائی گئیں تو یہ میوہ شاہ قبرستان ایک پرانے اور قدیمی دور کا جو ہے وہ قبرستان ہے اور یہاں پر بہت سارے بزرگان دین کے مظہرات ہیں یہ اثار قدیمہ میں شمار ہوتا ہے بریٹش دور میں یہ مقبرت بنایا گیا تو دیکھ لیجئے اندازہ لگا لیجئے کہ کراچی میں بھی اثار قدیمہ ہے میوہ شاہ قبرستان میں مقلی کی جو امارتیں ہیں وہ بہت سالوں میں تیار ہوئی ہیں بہت مہینے لگے ہیں اور ان کے لیے اسپیشل جو ہے وہ کاریگر شاہ جہان بادشاہ نے ہندوستان سے منگوائے تھے انہیں ہندوستان سے لے کر آیا تھا شاہ جہان بادشاہ جنہوں نے شاہ جہان مسجد بھی بنائی تعمیر کری اور اس میں بہت مہینوں سال لگ جاتے ہیں اور بہت سارے کاریگر مزدور مل کر جو ہے وہ مقلی قبرستان میں جو ہے مقبریں ہیں وہ بنائے لال انٹوں سے اور پہاڑوں کے پتر کاٹ کاٹ کر لے کر آئے اور جو ہے وہاں پر مقبریں بنائے گئے لیکن یہاں پر کراچی میں وہ ویسے پہاڑ نہیں ہیں اس لئے یہاں پر ویسے ہی اسٹائل نظر آتا ہے یہ دیکھیں قدیمی دور کا ہے اور یہ بھی پہاڑ کے پتر یہ بلاک اس دور کا بلاک نہیں ہے بلکہ یہ پرانے دور کے جو ہے وہ پہاڑ کے پتر ہیں اور جس پہ نکاشی کی گئی ہے ڈیزائن بنایا گیا ہے اور امید کرتے ہیں دوستو یہ معلومات یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ہمارا یوٹیوب چینل درگا شاہ اکیق بخاری ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کو مزاراتوں کی ویڈیوز ملیں گی اثار قدیمہ کی بھی ویڈیوز ملیں گی اثار قدیمہ کے مطلب مزاراتوں کی ویڈیو ملیں گی اور میوشہ قبرستان بہت بڑا قبرستان ہے یہاں پر بہت سارے بزرگان دین کے مزارات ہیں یہ دیکھیں یہ پرانے دور کی خبریں ہیں اور اس میں اس طرح سے وہ یہاں ڈیزائن ہوا کرتا تھا اس طرح کے ڈیزائن بنایا کرتے تھے تو اگر آپ لوگ یہاں آنا چاہیں تو میوشہ بابا رحمت اللہ کا مزار ہے مانک شاہ بابا کا ہے تاجی بابا کا ہے بہت سارے بزرگان دین کے مزارات ہیں امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ معلومات یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اجازت چاہوں گا فی امان اللہ السلام علیکم